ہلو دوستو سوگت ہے آپ کا ڈیلی ایچ سی گائیڈ میں تو دوستو از ہم بات کریں گے الیکٹرکل ایکٹیوٹی سے ریلیٹڈ کیا ہزارڈ انوالب ہوتا ہے اور ہمیں کیا پیرویشن کنٹرول میزر لینا ہوتا ہے جب بھی ہم الیکٹرکل ایکٹیوٹی کیری راوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ الیکٹرکل میں کیا مین ہزارڈ انوالب ہوتا ہے نمبر دو پہ بات کریں گے کیا کنٹرول میزر ریکوائیڈ لینا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کیری راوٹ کرتے ہیں تو نمبر ثری پہ ہم بات کریں گے کہ الیکٹرکل مینٹرنس کرنے کا دوران ہمیں کیا سیفٹی کنٹرول میزر کا دھیان رکھنا ہوتا ہے نمبر فور پہ بات کریں گے اوور ہیڈ لائنز کے نیچے کام کرنے کا دوران ہمیں کیا سیفٹی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے نمبر فائب پہ بات کریں گے کہ انڈرگراؤن سیروسز کے اوپر کام کرنے کے دوران ہمیں کیا سیفٹی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے نمبر سکس پہ بات کریں گے کہ جب بھی ہم کمیسننگ ٹیسٹنگ کیری راوٹ کریں تو ہمیں کیا سیفٹی یا کیا کنٹرول میجر ریکوائیڈ ہوتا ہے نمبر سیون پہ بات کریں گے کہ ایک چیک لیس کیوں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ایکٹیوٹی کو سیفلی کیری راوٹ کرنے کے لیے اچھے لیسے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا ہزار ڈیولپ ہوتے ہیں نمبر ون الیکٹرکل شاک لگ سکتا ہے برن انجریز ہو سکتا ہے دیو ٹو کونٹیک ویڈ لائیو وائر نمبر ٹو انجریز ہو سکتا ہے فرم ایکسپوزر ٹو دا آرکنگ فائر ہو سکتا ہے فرم فالٹی الیکٹرکل ایکپمن اور انشالیشن کے وجہ سے نمبر فور فائر ان ایکسپوزر بھی ہو سکتا ہے فرم انسوٹیبل الیکٹرکل اپیراتس نمبر فائف الیکٹرکل شاک لیٹ کر سکتا ہے ادھر ٹائف آف انجریز لائک فالنگ ہزار اگر لیڈر ایکسپوز ہوتا ہے ویڈ لائیو کونٹیک سے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ الیکٹرکل وارکس میں ہمیں کیا پرکوشن لینا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ایک الیکٹرکل ایکٹیوٹی کیری راوٹ کرتے ہیں تو پہلا ہمیں ویلیڈ پی ٹی ڈبلو لینا ہوتا ہے دوسرا ہمیں میتھڈ اسٹیٹمنٹ اور رسک ایسسمنٹ کو پاس میں رکھنا ہوتا ہے نمبر ثری ریڈاؤٹ کرنا ہوتا ہے آل کنٹرول میزرز کو کام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے نمبر فور انسپیک کرنا ہوتا ہے آل ایکٹرکل اپلائنسز کو اور اس کے کنڈیشن کو نمبر فائف انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو کیبل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ایکسپوز یا ڈیمیز نہ ہو نمبر سیکس آلاؤ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں اوثرائز اور کامپیٹن پرسن کو ہی ایکٹیویٹی ایریا میں نمبر سیون ایبیرون مست هاو ایلیکٹرکل ورکس سیفٹی تریننگ نمبر ایٹ فالو دہ سیف سیسٹم آف ورکس نمبر نائن یوز کرنا ہوتا ہے انسولیتے ٹولز این پی پیس کا نمبر تین مست هاو پروپر سپرویزر in the working area نمبر 11 keep discharging rod نمبر 12 follow the emergency procedure in case of any emergency نمبر 13 keep emergency contact numbers اب یہ بات کرتے ہیں کہ ایلیکٹرکل مینٹینز کرنے کا دوران ہمیں کیا سیفٹی لینا ہوتا ہے پہلا اکوائٹ کرنا ہوتا ہے well in PTW دوسرا شٹ ڈاؤن لینا ہوتا ہے کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلا ہے تسرا follow کرنا ہوتا ہے لوٹو پروسیزر کا نمبر 4 ensure one key one person نمبر 5 inform to workforce about the maintenance work یعنی ہمیں inform کرنا ہوتا ہے workforce کو جو maintenance work carry route کرنے جا رہے ہیں الیکٹرکل کا نمبر 6 take all reasonable control measure to prevent electrical hazard and risk ہمیں reasonable control measure لینا ہوتا ہے to prevent electrical hazard and risk نمبر 7 use کرنا ہوتا ہے insulated tools and tackles کا اور PPEs کا اب آئے بات کرتے ہیں overhead lines کے electrical safety کے بارے میں سب سے پہلے کہ ہم overhead lines کے نیچے میں کوئی بھی activity perform نہ کریں نمبر 2 maintain safe distance if there is any work below overhead lines نمبر 3 ہمیں ریس نہیں کرنا ہوتا ہے machinery کے boom کو جب بھی ہم overhead lines کے نیچے میں کام کریں نمبر 4 ہمیں maintain کرنا ہوتا ہے safe distance while carrying out any lifting activities below overhead lines نمبر 5 ہم acquire کرنا ہوتا ہے valid PTW کام کو start کرنے سے پہلے وہ یہ بات کرتے ہیں underground cables کے safety کے بارے میں پہلا ہمیں کوئی بھی excavation نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بھی activity نہیں کرنا چاہیے underground cables کے اوپر میں دوسرا اگر required ہوتا ہے underground cables کے اوپر میں کام کرنا یا excavation کرنا تو سب سے پہلے ہمیں follow کرنا چاہیے layout اور drawing کو نمبر 3 continuous supervision کرنا ہوتا ہے جب بھی underground services کے اوپر میں کام کریں نمبر 4 جب ہمیں warning sign is مل جاتا ہے تو ہمیں manual excavation کرنا چاہیے manual excavation کے لیے ہمیں plastic shovel کا اور insulator shovel کا ہی استعمال کرنا چاہیے نمبر 6 ensure کرنا چاہیے کہ کوئی بھی cable expose نہ ہو اور damage نہ ہو نمبر 7 ہمیں ensure کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی workforce کو نقصان نہ پہنچیں نمبر 8 ہمیں training carry route کرنا ہوتا ہے operator کو اور workforce کو underground services کے اوپر کام کرنے سے پہلے اب یہ بات کرتے ہیں کہ testing and commissioning carry route کرنے کے دوران ہمیں کیا safety کا دھیام رکھنا ہوتا ہے پہلا ہم acquire کرنا ہوتا کام کرنے سے پہلے دوسرا barricade کرنا ہوتا testing and commissioning area کو نمبر 3 necessary warnings and support کو ہمیں working area میں paste کرنا ہوتا ہے نمبر 4 allowed کرنا ہوتا ہے کے والا authorize person کو نمبر 5 follow کرنا ہوتا ہے safe procedure of work کو نمبر 6 ensure کرنا ہوتا ہے good condition of مگر اور vlf testing machine کا نمبر 7 ہمار پاس calibration certificate اور third party certification ہونا چاہیے vlf اور testing machine کا نمبر 8 wear کرنا چاہیے insulated PPE score 9 maintain کرنا چاہیے safe distance جب ہم testing commissioning carry route کریں 10 stop کرنا چاہیے unauthorized entry 11 must have HSC and commissioning engineer supervision 12 must deploy watchman to avoid unauthorized entry 13 keep first aid box nearby activity 14 must have emergency vehicles and contact number pasted 15 15 use checklist to prevent electrical hazard and risk so dear friends i hope you like this video and if you like this video kindly subscribe to my channel and share it with your friends milte haag ek next video me ek nae topic ke saath tab tak ke liye take care bye bye have a great day ahead